اسلام علیکم سٹوڈنٹ ویلکم بیک تو دے تیوشن ٹائم جینڈر سٹوڈیز کی لیکچے سیریز کو کنٹینیو کرتے ہیں ہم سوشل کنسٹرکشن او جینڈر پر تھیوریز کو کور اپ کر دیتے ہیں ہم نے سیون تھیوریز کور کر لی ہیں آج ہماری آٹھویں تھیوری ہے ارکسن سائیکو سوشل تھیوری آف ڈیویلپمنٹ اس تھیوری کو سمجھنے سے پہلے آپ کو اس کا میں مفہوم بتا دیتی ہوں یا کرکس بتا دیتی ہوں کہ اصل میں یہ تھیوری ہے کس بارے میں تھوڑی سی یہ تھیوری آپ کو لندھی لگے گی پٹ اٹھا اینڈ آف تھی ویڈیو آپ کے سارے کونسپس کلیر ہو جائیں گے اور یہ تھیوری آپ کو بہت مجھے کی لگنے والی ہے فنگر ٹپس پہ آپ کو یاد ہو جائے گی بس آپ نے میں ساتھ ویڈیو کو کنٹینیو کرنا ہے اند تک دیکھنا ہے اور ساتھ ساتھ ہر وائنڈ کو نوٹ ڈاؤن کرنا ہے اور اپنے اچھے سی نوٹس بنا لینے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ سائیکو سوشل تھیوری اور ڈیویلپ کے اس دن کو مجھے دن کو سٹیڈی کیا ہے انہوں نے ایجنگ پروسیس کو سامنے رکھتے ہوئے ہوا سٹیڈی کیا کہ یعنی ہ Rel flagsant جو سٹیڈی کیا جو سٹیいたی جیانما سٹی پوری حیث میں ایج ویلپ سٹیڈی کیا ہے کہ سور testeے 없ے کے لئے اس پر اسے ہنپر کو م sustainable ڈیویلپٹام کرنا کرتے ہیں اس چیز کو سٹیڈی کیوس کی ت sheep gar so no one of their will سٹیجز میں سے گسرتا ہے جیسے جیسے وہ گروہ کرتا ہے اور اپنی زندگی میں چینج ہوتا جاتا ہے اس تھیوری کے مطابق پیرنٹس کچھ فیکٹر سوسائیٹی یہ سارے ہمارے جو بچہ ہوتا ہے اس کے پرسنیلٹی ڈیویلپمنٹ میں ایک اہم رول کردار ادا کرتے ہیں جب تک وہ اپنا بچپن سے گزرتا ہے پھر جوانی جوانی سے بڑھاپے میں یہ جو سٹیجز ہیں زندگی کے اس میں یہ ستین فیکٹرز جو ہیں ہمارے ڈیویلپمنٹ میں پرسنیلٹی ڈیویلپمنٹ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں مطلب اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہمارے لائف سپیم کو سٹیڈی کیا ہے اس میں جو جو ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے ارکسن نے اس کے بارے میں بات کی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ارکسن نے کن ایٹ سٹیجز کے بارے میں بات کی ہے جن میں سے ہر انسان گزرتا ہے باری باری ہمیں سٹیجز کو سمجھتے ہیں کی پوائنٹس کو اپنے مائن میں رکھیں گے تاکہ ہمیں کوئی کنفیوزن نہ ہو کوئی سٹیج کے ساتھ ہم ایک سپنا کریں ٹھیک ہے نمبر ون پہلا ہمارا ہے ترسٹ ورسز میسٹرس یہ ارکسن سائکو سوشل ڈیویلپمنٹ تیوری کی پہلی سٹیج ہے یہ سٹیج سٹارٹ ہوتی ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور اپروکسیمیٹلی اٹھارہ مہینے تک جب عمر ہوتی ہے تب تک یہ سٹیج چلتی ہے اس سٹیج کے دران جو بچہ ہے وہ دنیا کے بارے میں کسی بھی چیز قسم کا انفرمیشن نہیں رکھتا کوئی نالیج نہیں رکھتا کوئی سمجھ بوجھ نہیں رکھتا وہ چیزوں کے بارے میں انسرٹن ہے ٹھیک ہے اور وہ اپنے جو پرائیبری کیئر گیورز ہیں ان کو دیکھ رہا ہے اپنی سٹیبیلیٹی کے لیے ٹھیک ہے مطلب جو بچے کا خیال رکھ رہے ہیں جو لوگ ٹھیک ہے وہ ان پر فولی ڈیپینڈنٹ ہیں اگر بچہ جو ہے وہ جو اس کا خیال رکھا جا رہا ہے وہ سرٹن ہے کنسسٹنٹ ہے پریڈکٹبل ہے اور ریلائیبل ہے تو اس بچے میں سینس آف کرسٹ ڈیویلپ ہو جائے گی جو اس کے مزید آگے جو ریلیشنشپس ہیں ان میں بھی کام آئے گی اور وہ اپنے آپ کو سیکیور بھی فیل کرے گا ایون کے تھریٹن مطلب آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کو جب ہم ڈھرا رہے ہوتے ہیں اگر وہ اپنے ماں یا باپ کے پاس ہوتے ہیں تو ایون کے آپ ان کو ڈھرا بھی رہے ہو تو وہ ڈر نہیں رہے ہوتے ہیں ان کے اندر فیلنگ آف ٹرسٹ ڈیویلپ ہو جاتی ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے جو پرائیوری کیئر گیور ہیں وہ ہمارے پاس ہیں اور ہمیں کسی قسم کی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ ہمارا خیال رکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح اگر جو بچہ ہے اس کے جو کیئر ہے وہ کنسسٹنٹلی نہیں ہو رہی ہے تو اس کے اندر انزائیٹی ڈیویلپ ہو جائے گی میسٹریس ڈیویلپ ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر انپریڈکٹیبل طریقے سے یا انکنسسٹنٹلی اس بچے کا خیال رکھا جا رہا ہے تو میسٹریس کی فیلنگ ڈیویلپ ہو گئے اس سیچویشن میں کیا ہوتا ہے کہ جو بچہ ہوتا ہے اس کے اندر سے دنیا کے بارے میں یا اپنے اردگرد جو سراؤنڈنگ ہے اس کے بارے میں اس کا جو کانفیڈنٹ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے لوس ہو جاتا ہے اور وہ پھر اس کے جو ایبیلیٹی ہے کسی بھی ایونٹ کو انفلوینٹ کرنے کی وہ ختم ہو جاتی ہے اس ٹیج میں جو میجر ایمفیسز ہے وہ مدر اور فادر کی نرچرنگ ایبیلیٹی پر ہے ٹھیک ہے کہ کس طریقے سے ماں یا باپ بچے کا خیال رکھ رہے ہیں یا دونوں کس طریقے سے بچے کی کیر کر رہے ہیں وہ بچے کے اندر یا تو ٹرس پیدا کریں گے یا میس ٹرس پیدا کریں گے اگر ماں باپ دونوں بہت اچھی سے خیال رکھ رہے ہیں اس کو پوری توجہ دے رہے ہیں اس کی ایموشنل نیڈز کو اس کی فیزیکل نیڈز کو پورا کر رہے ہیں تو بچہ ٹرسٹ کرنے لگ جاتا ہے اپنے مدر پہ اور فادر پہ اسی طرح وہ سوسائیٹی پہ بھی ٹرسٹ کرنے لگ جاتا ہے اگر ماں باپ پروپر ٹائم نہیں دے پا رہے ہیں پروپر خیال نہیں رکھ پا رہے ہیں تو بچے بہت اپنے ہی سرکل میں رہنا شروع ہو جاتے ہیں ان میں سے کانفیڈنٹ ختم ہو جاتا ہے وہ اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں سوشیلائز نہیں کر پاتے ہیں فردر تو اس سٹیج میں اسی لئے کہہ رہے ہیں کہ مدر اور فادر پہ فوکس ہے ان کی نرچرنگ ابلٹیز پر زیادہ ایمفرسس کیا گیا ہے کہ یہ بچے کے ٹرسٹ یا میس ٹرسٹ کو ڈیویلپ کرتا ہے یہ ہمارے پاس ایرکسن کی پہلی سٹیج تھی سیکنڈ سٹیج ہے ہمارے پاس آٹانومی ورسس شین یا ڈاؤٹ ٹھیک ہے آٹانومی کا ورڈ مطلب ہے انڈیپنڈنسی ٹھیک ہے یہ سٹیج سٹارٹ ہوتی ہے موسٹ وان ٹو ٹری ایئرز میں تب بچہ دنیا کو ایکسپلور کرنے لگ جاتا ہے اپنے ایڈگی چیزوں کو دیکھنے لگ جاتا ہے اس کو ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنے ایکشن کے ذریعے سے چیزوں کو کنٹرول کرنا اپنے ایڈگی کے انوائرمنٹ کو کنٹرول کرنا سیکھ رہے ہیں اس سٹیج کو ہم می ڈو ایٹ سٹیج بھی ایرکسن کہتے ہیں کہ یہ می ڈو ایٹ سٹیج ہے مثال کے طور پر آپ نے ابزرف کیا ہوگا کہ جو دو سال کا بچہ ہوتا ہے وہ خدم کے اندر انڈیپینڈنسی جب اس کے اندر آتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے وہ اپنے لیے کپڑے خود چوز کرنے کو پریفر کر دیتا ہے کچھ بچے آپ نے دیکھے ہوں گے کچھ بچیاں آپ نے دیکھے ہوں گے وہ ضد کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ پہنا ہے اور یہ نہیں پہنا ہے ان کو لگتا ہے کہ اب ہم بڑے ہو گئے ہیں اور ہم اپنے انوائرمنٹ کو فوکس کر پا رہے ہیں کنٹرول کر پا رہے ہیں تو یہ چیز وہ دیسیزن لینے لگ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کپڑے پہنے ہو سکتا ہے وہ جو کپڑے پہنا چاہ رہے ہیں وہ موقع کے حساب سے اپروپیٹ نہیں ہوں لیکن آپ نے بچوں کے اندر یہ جو انڈیپینڈنسی کی فیلنگ ڈیویلپ کرنی ہے تو آپ نے ان کو روکنا ٹوکنا نہیں ہے تاکہ ان کے اندر سینس آف انڈیپینڈنس آئے اگر اس ٹیپ کی اپورچنیٹی ہوتی ہے بچے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں پہل کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو اگر بڑے یا پیرنٹس ہے کوئی بھی ٹوک ٹوک کرنے شروع ہو جاتے ہیں اور انکار کر دیں ایسے نہیں کرو ایسے کرو نا کا جو ورلڈ ہے جب وہ یوز کرنے ہم شروع ہو جاتے ہیں تو اس کا ریزرٹ کیا آتا ہے بچے شہمندہ ہونے لگ جاتا ہے بچے کو اپنے ایبیلیٹیز کے اوپر شک ہونے لگتا ہے کہ شاید میں اپنے ایبیلیٹ کا جو انوائرمنٹ ہے اس کو سمجھ نہیں پا رہا ہوں پروپر میں اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہا ہوں میں یہ کام کر ہی نہیں سکتا تو وہ بچے میں جو شہمندگی کا احساس ڈیویلپ ہونا شروع ہو جاتا ہے ڈاؤٹ اس کے اندر آ جاتا ہے فردر آگے لائف میں یہ اس کے لیے پروبلمیٹک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ایرکسن کی ہمارے پاس سٹیج نمبر ٹو تھی اب ہم دیکھتے ہیں سٹیج نمبر ٹھرڈ انیشیئیٹیو ورسز گلٹ ٹھیک ہے اب بچہ تین سال کا ہو گیا ہے اٹانومی کی فیلنگیار تو ڈیویلپ ہو گئی ہیں یا شیم و ڈاؤٹ میں وہ انٹر ہو چکا ہے اب تھی تھرڈ سٹیج پہ جائے گا انیشیئیٹیو ورس گلٹ ایک دفعہ بچہ پری سکول سٹیج پہ پہنچ گیا تین سے چھ سال کی عمر میں تو وہ کیپیبل ہو جاتا ہے کہ وہ مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز کریں اور ان کے اوپر کنٹرول حاصل کرنا شروع کر دے اور مطلب کوئی بھی ایکٹیویٹی کرنا چاہ رہے تو وہ اپنے آپ سے خود سے وہ انیشیئیٹ کرنے لگ جاتا ہے اس کو اس کے اوپر کنٹرول بھی لگتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ میں اپنے ادگید انوائرمنٹ کو اپنے ادگید کے ورڈ کو کنٹرول کرنا میں نے سیکھ لیا وہ سوشل انٹریکشن سٹارٹ کر دیتا ہے اپنی لائف میں کھلنے لگ جاتا ہے مطلب جو اس کا دائرہ کار جو تھا جو پہلے صرف ماں اور باپ تک تھا وہ وسی ہو چکا ہے اب وہ دوستوں میں جا چکا ہے سکول کی طرف جانے لگے گا تو وہ اپنے عمر کے اپنے ایج فیلوز کے ساتھ کھیلنا شروع کر دے گا ایکٹیویٹیز میں پارٹ لینا شروع کر دے گا اسٹیج کو لیٹنسی کا سٹیج بھی کہا جاتا ہے کیونکہ انفرنٹ اس میں کیپیبل ہو جاتا ہے سیکھنے کے کوئی نئی چیزیں کرنے کے اور مختلف قسم کی سکلز کو اکومپلش کرنے میں اور نولیج کو بھی وہ اکومپلش کرنے لگ جاتا ہے تو انیشیئیٹیو ورسیس گلٹ اگر ہر ایک پیچھے سے آپ کا جو ترسٹ و ورسیس میسٹرس ہے ٹانمی ورسیس شیم ڈاوٹ ہے یہ سیکسیسفل سٹیجز گزر رہے ہیں تو بچہ آگے انیشیئیٹیو میں داخل ہو جائے گا اگر پیچھلے کے جو دو سٹیجز ہیں وہ آپ کے مسترس اور ڈاوٹ کی طرف جا رہے ہیں تو تھرڈ سٹیجز میں بچہ گلٹ کی طرف جانے شروع ہو جائے گا اس کو لگے گا کہ میرا دنیا پہ کنٹرول نہیں ہے میں وہ سوشل انٹریکشن نہیں کرے گا وہ ان کے بلو ہوگا لرننگ کریٹنگ اور اکومپلشنگ نیو سکلز میں تو کیا ہو گیا بچے کے اندر گلٹ کی فیلنگز ڈویلپ ہو گئی ہیں اب ہم جائیں گے سٹیج نمبر فور کی طرف سٹیج نمبر فور ہے انڈسٹری ورسز انفریوریٹی یہاں پہ بچے کی ایج ہے الیمنٹری سکول سٹیج سٹارٹ ہو گئی ہے بچے سکول جانے لگا ہوا ہے ایج ہے سکس تو ٹویلپ جب بچے انڈسٹری یا انفریوریٹی کو فیس کرتے ہیں اگر بچے سکول جا رہا ہے تو وہ کیا کرے گا اپنے آپ کو کمپیر کرے گا اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ وہ دیکھے گا اگر اس کو لگا کہ میں سکول کی کام میں یا سپورٹس میں یا سوشل اکٹیوٹیز میں یا فاملی لائف میں بہتر ہوں یا بندہ کہتا ہے نا کمپیٹیبل ہوں تو اس کے اندر فیلنگ آف سنس آف پرائیڈ ڈیویلپ ہو جائیں گی اور اکامپلشمنٹ کی ڈیویلپ ہو جائیں گی اگر اس کے اپنے ہوا گیا تو اس کو لگا کہ میں باقی بچوں سے کم ہوں تو وہ اس کے اندر یہ احساس سے کمتری ڈیویلپ ہو جائے گا انفریوریٹی اس کے اندر آ جائے گی اگر پیچھے سے بچے کے تینہ سٹیجز اچھے آ رہے ہیں تو بچہ کانفیڈنٹ بڑا ہو رہا ہے ٹھیک ہے وہ کمپیر کرے گا اور سنس آف پرائیڈس میں آ گیا وہ انڈسٹری ہو انڈسٹری کا مطلب ہے وہ پروڈکٹیو بچہ بنے گا انفریوریٹی کا مطلب ہے کہ وہ احساس سے کمتری میں جائے گا اگر اس کے باقی کے سٹیجز ٹھیک سے نہیں آ رہے ہیں تو وہ خود کو باقی بچوں سے کمپیر کرے گا اور اس کو لگے گا کہ میں باقی بچوں سے کمتر ہوں اور وہ اکیلہ رہنا شروع ہو جائے گا سٹیج نمبر فائف ہے آئیڈنٹیٹی ورسز رول کنفیوزن ٹھیک ہے اچھا بچہ اب اپنے تینیج کہنے یا لڑکپن کہنے اڈالسنز میں انٹر ہو رہا ہے تقریباً بارہ سے اٹھارہ سال کی عمر تک یہ سٹیج چلتا ہے ہمارے پاس اس سٹیج کے دوران اڈالسن جو ہے وہ اپنی اندر اپنی آپ کو ڈونڈ رہا ہوتا ہے اپنی پرسنل آئیڈنٹیٹی کے بارے میں فوکس ہوتا ہے کہ میں کیا ہوں ٹھیک ہے ایک انٹنس قسم کی اس کی ایکسپلوریشن ہوتی ہے اس کے لائف میں اس ٹھائم کچھ پرسنل ویلیوز کی کچھ بلیوز کی اور کچھ گولز کی وہ انٹنس تحقیق اس ایکسپلوریشن کے دنیا میں انٹر ہو رہا ہوتا ہے اڈالسن کے دوران جو ٹرانزیشن ہے بچپن سے جوانی تک وہ بہت امپورٹنٹ ہے بچے زیادہ انڈیپینڈنٹ ہو رہے ہوتے ہیں اسٹیج میں اور اپنے فیوچر کے بارے میں زیادہ فوکس ہو رہے ہوتے ہیں یا اپنے فیوچر پر توجہ دے رہے ہوتے ہیں رگارڈنگ ٹو دیر کیریئر ریلیشنشپ اور ریلیشنشپ اور ہاؤسز فاملیز ٹھیک ہے ان سب سے ریلیٹر تو کس قسم کا کریئر اپنے فیوچر کس طرح کب بنا رہے ہیں ان کا فاملی سے ریلیٹڈ کیا مائنڈ سیٹ ہے ان کے گھر سے ریلیٹڈ کیا مائنڈ سیٹ ہے وہ ان سب چیزوں کو اسٹیج میں دیکھ رہے ہوتے ہیں انڈیویزول چاہتا ہے کہ وہ کیا کرے سوسائیٹی میں فٹ ہو اکارڈنگ ٹو دا ڈیمانڈز کہ سوسائیٹی کی کیا ڈیمانڈز ہیں تاکہ وہ سوسائیٹی اس کو اپنائے وہ اس طریقے سے اپنی ایڈنٹیٹی کو ڈیویلپ کریں تاکہ وہ سوسائیٹی میں اسپٹیبل ہو ٹھیک ہے اچھا یہ میجر سٹیج ہے ڈیویلپمنٹ کی جہاں بچہ سیکھتا ہے کہ اس نے کون سی رول سیکھنے ہیں جو اس نے ایز اڈلٹ اکوپائے کرنے ہیں اڈالٹسن جو ہے وہ اپنی ایڈنٹیٹی کو ری ایکزمائن کرتے ہیں اور ڈھوننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آیا وہ ہے کون ایریکسن سی جسٹ کرتا ہے کہ دو قسم کے ایڈنٹیٹیز ایوالو ہوتی ہیں ایک ہے سیکشول اور ایک ہے اکوپیشنل ٹھیک ہے اچھا ایریکسن کلیم کرتا ہے کہ جب اڈالٹسن ہے وہ اپنی باڈی کے بارے میں انکمفرٹیبل فیل کرنا شروع ہو جاتا ہے کب تک جب تک وہ پروپر گرو نہ کر جائیں یا ان چینجز کو اڈاپ نہ کر جائیں جو اس کے اس ایج میں آ رہی ہوتی ہیں اگر اس ٹیج میں سیکسس بچے کو مل جاتی ہے تو یہ لیڈ کرتی ہے ویرچو آف فرٹیلیٹی تاکہ کی طرف اور وہ کمیٹمنٹ اب مطلب کسی کے ساتھ کمیٹمنٹ کر سکتے ہیں مطلب وہ اپنے 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 سیکس کو اسٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں اگر ان کی کوئی ایڈیولوجیکل ڈیفرنسز بھی ہوں گے تو ان کے اندر اسپٹنس آ جائے گی اگر اس ٹیج میں فیلیر ہو گیا ٹھیک ہے ان ٹیم آف ایڈنٹیٹی ان سوسائیٹی تو بجہ کیا ہو جائے گا رول کنفیوزن کی طرف چل جائے گا ٹھیک ہے رول کنفیوزن کی طرف جانے کا کیا مطلب ہے مطلب رول کنفیوزن اس طریقے سے انڈیویجول جو سوسائیٹی کو فیس کر رہا ہے اگر وہ کنفیوز ہوتا ہے تو اس کا جو وہ نینے ایکسپیرمنٹ کرنے شروع ہو جائے اپنی لائف سٹائل کے ساتھ اسی لیے اگر آپ کسی کو پریشورائز کرتے ہیں کسی بچے کو پریشورائز کرتے ہیں آئیڈنٹیٹی سے ریلیٹیڈ تو وہ ریبیلین کی طرف بھی جائے جا سکتی ہے ٹھیک ہے بچہ آکھ ایک آپ اسے باہر ہو سکتا ہے اور نیگٹیو آئیڈنٹیٹی وہ ڈیویلپ کر لے گا اور جو نیگٹیو آئیڈنٹیٹی ڈیویلپ کرے گا اس سے اس کو فیلنگ آف ہیپنیس ملے گی اس کو ہم اس طرح سمجھ لیتے ہیں کہ رول کنفیوزن کو آپ نے دیکھے ہوں گے کہ کچھ بچیاں جو ہوتی ہیں وہ لڑکوں کو زیادہ آئیڈیلائز کرنے لگ جاتی ہیں ان کا لائف سٹائل ان کو زیادہ ڈریٹ کرنے لگتا ہے ان کی ڈریسنگ ان کو زیادہ ڈریٹ کرنے لگتی ہے تو بچیاں اسی سائٹ پہ جانا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ سوسائیٹی کے لئے اسپیویل نہیں ہوتا لیکن یہ ان کی رول کنفیوزن آجاتی ہے وہ اپنی لائف سٹائل پہ ایکسپیرمنٹس کرنے لگ جاتے ہیں اسی طرح کیا سے کچھ بچے جو ان کو لڑکیوں کی لائف سٹائل زیادہ ڈریٹ کرنے لگ جاتی ہے زیادہ سمجھ جاتی ہے تو وہ وہ اپنی لائف کے ساتھ ایکسپیرمنٹ کرتے ہیں اور وہ وہ والے رول سیکھنے لگ جاتے ہیں جو فیمیلز کے لئے ہیں اس پر سوسائیٹی رولز جب آپ ان کو بچوں کو پریشرائز کرنے لگ جاتے ہیں کہ بچی ہے اس پر زور دیتے ہیں یا بچہ ہے اس پر زور دیتے ہیں کہ اس طرح نہیں اس طرح کرو سوسائیٹی میں میل ہونا یہ ہے فیمیل ہونا یہ ہے تو می بھی وہ آپ کا جو فورس پریشرائز کرنا ہے وہ ریبیلین کی طرف چلا جائے اور بچہ ریبیلینس ایکٹیویٹیز کی طرف چلا جائے نیگیٹیو آئیڈنٹیٹی اپنی بنا لے اور اسی سے پھر اس کو خوشی ملتی ہے سٹیج نمبر سکس ہے انٹیمیسی ورسز آئیسولیشن اچھا اب اس ٹیج میں یہ ینگ اڈلٹ ہوت ہے اپروکسیمیٹلی ایٹین ٹو فورٹی ایئرز کی ایج ہے اس ٹیج کے دوران جو انٹیمیسی ہے مطلب آپ لونگ ریلیشنشپ بنانے لگتے ہو دوسرے سیکس کے ساتھ یا دوسرے لوگوں کے ساتھ ٹھیک ہے آپ کے اندر یوں فیلنگ آ جاتی ہے اگر آپ انٹیمیسی کو آوائیڈ کرتے ہو آپ کو کسی کے ساتھ پسند مطلب کسی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا پسند نہیں ہے اگر آپ کو کمیٹڈ ہونا پسند نہیں ہے اس مطلب سسائٹی میں کافی لڑکے لڑکے دیکھو جو کمیٹمنٹ سے ڈر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ نہیں کرتے تو وہ ریزلٹ کیا کرتا ہے آسولیشن آپ اکیلے رہنے لگ جاتے ہو ٹھیک ہے آپ کو کمیٹمنٹ سے ڈر لگتا ہے اگر اس لگتے ہو اب لائف کے جو سٹیجز ہیں اب اس سکسسفل طریقے سے مطلب سکسسفل طریقے سے گزار رہے جاتے ہو اب ہر سٹیج سے کلیر گزر رہے ہیں ٹھیک ہے کوئی کنفیوزن نہیں ہو رہی ہے آپ کی لائف سمودھ چل رہی ہے اور آپ سکون میں ہو ٹھیک ہے سکسسفل اگر آپ انٹیمیسی کی طرف جاتے ہیں تو آپ اس اج میں لاب ریلیشن شپ کی طرف جائیں گے آپ فاملی لائف بنانے کی طرف جائیں گے اور اگر آپ نے انٹیمیسی کو آوائیٹ کیا تو آپ آئیسولیشن کی طرف چلے جائیں گے تو اس ٹیج پہ بچے یا سٹیج نیمبر سامن جنراتیویٹی ورس سٹیگنیشن جنراتیویٹیو کا مطلب ہے پروڈکٹیو ہونا سٹیگنیشن کا مطلب ہے روک جانا لیکی چیز روک گئی ہے یہ سٹیج آپ کی جو ہے 40 years to 65 years تک سٹارٹ ہوتی 45 65 تک چلتی ہے اس سٹیج میں آپ سوسائیٹی کو واپس دینے لگتے ہیں کیا چیز واپس دینے لگتے ہیں مطلب آپ نے جو اپنا زندگی گزاری تو اب یا تو آپ پروڈکٹیو ہو کے پروڈکٹیو چیزیں سوسائیٹی کو واپس کرو گے یا آپ بلکل تھم جاؤ گے اور آپ کا ایکسسٹن سوسائیٹی میں فیل نہیں ہوگی کس طریقے سے آپ دو گے آپ بچے پیدا کرنے لگ جاتے ہو ٹھیک ہے آپ اپنے کام میں پروڈکٹیو ہونے لگ جاتے ہو ٹھیک ہے میں سوسائیٹی کے لیے اچھے چیزیں کرتے ہیں کمیونیٹی اکٹیوٹیز میں آپ پارٹ لیتے ہیں اگر آپ کی سکسس ہو گئی اسٹریج میں ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ کے اندر فیلنگ آف یوسفل نیس پیدا کر دے گی اور آپ لگے گا کہ آپ نے زندگی میں کچھ اکومپلش کیا ہے اگر آپ فیل ہو گے اسٹریج میں ٹھیک ہے آپ لگا کہ آپ پروڈکٹیو نہیں ہو آپ سوسائیٹی کو کچھ دے نہیں پا رہے ہو بس اب نہ آپ نے فیملی بنائی نہ آپ نے کوئی کریئر بنایا تو آپ کے اندر جو فیلنگ ہے شیلو انوارمنٹ ہوگی آپ کے اندر دنیا میں دنیا سے بہت کٹ آف ہو کے رہنے لگ جاؤ گے اور آپ سٹیگنٹ ہو جاؤ گے یعنی ان ہے ایگو انٹیگریٹی ورس ڈیسپیر یہ سٹیج بگن ہوتی اپروکسیمیٹلی ایج آف سکسٹی فائف اور ختم ہوتی ہے آپ کی ڈیتھ کے ساتھ یہ وہ وقت ہے جب آپ اپنی زندگی جو گزاری ہوتی آپ اس پہ دوبارہ سے نظر پھیڑتے ہیں ٹھیک کہ میں نے لائف میں کیا اچیف کی ہے تو یہ آپ کے اندر یا تو ایگو انٹیگریٹی ڈیویلپ کر دے گا فیلنگ ٹھیک ہے ہم اپنے آپ کو پھر ایسا لگتے کہ ہاں ہم نے بہت سکسس فل لائف گزاری ہے وہ اندیویش جو کہ اپنی زندگی میں نظر پھیرتے ہیں اور ریڈریکٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے گولز اچیف نہیں کی ہیں تو ان کے اندر فیلنگ آف کیا ہوگی بیٹرنس پیدا ہو جائے گی ٹھیک ہے مطلب اس طریقے کی کہ اس ٹیج پر آپ دیکھے ہوں گے اپنے بزرگوں کو دیکھ لیں اپنے فادر کو دیکھ لیں چاچو مام ہوتا کسی کو اٹھا کے دیکھ لیں جب بھی آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں وہ اپنے ٹائم کے کہانیا شروع کر دیتے ہیں تو چون سمندہ اپنی زندگی سے مطمئن ہوتا ہے کہ ہاں بھائی میں نے اپنی زندگی اچھے سے گزار لئی ہے اچھے پروریش اپنے آپ کو فیلنگ اف سکسیسول ان کے اندر ڈیپیلپ ہوتی ہے وہ آپ کو اپنی ایکسپیرینس کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں اپنی اکمپلشمنٹ کے بارے میں بتا رہے ہوتے لیکن اگر آپ کو ایسا لگے کہ آپ اسٹیج پہ پہنچ گئے ایج اف سکسی فائی کو آئیسولیٹ کر لیتے ہیں تو آپ ایک اسم ڈیسپیر ہو گے تو یہ تھی ایرکسن کی سائکو سوشل تھیوری آف ڈیویلپ منٹ ہر اس کے مطابق ہر انسان اپنی زندگی میں ان آٹھوں کی آٹھوں سٹیجز میں سے گزرتا ہے تب ہی اس کی ڈیویلپ منٹ کے جو پروسس ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے تھوڑا سا لنڈی ٹوپک تھا لیکن اگر نہیں آئی کوئی 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 ہے تو لیٹ می نو ان در کمنٹ سیکشن تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا پڑھتے رہیے گا اور میرے نیکس سیڈیو کا ویٹ کیجئے ہم اپنے ڈاپیسو کنٹینیو کریں گے لائک شیئر اور سبسکرائب اللہ حافظ